اس سے وہ ڈرینچنگ کہتے ہیں وہ فیپڑوں میں مر جاتا ہے جانور فیپڑوں میں چلا جاتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو اتھو لگ جائے نا اس کا بھی ایک علاج میں آپ کو دیسی بتا دیتا ہوں یہ یاد رکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے ایک آزمودہ ایک مجھے ایک بزرگ نے بتایا اور میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا اور بہت سارے جانور جن کو میں نے بتایا ہے الحمدللہ الحمدللہ سب کی دعائیں ملی ہیں اور وہ جانور بچ گئے ہیں تو آپ اگر خدا نہ خاصتہ اتھو ہو جائے نا اگر آپ کے بھی ہو جائے ہاں ڈرینچنگ ہو جائے اور پھر وہ سانس اس کا اکھڑ جاتا ہے خانسی بہت زبردست شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح کریں ایک چھٹانک لے لیں روئی روئی لے لیں ایک چھٹانک روئی 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 نہیں ہوں گا روئی روئی لے لیں ایک چھٹانک اس کو سرسوں کے تیل میں بھگو لیں بھگو کے آپ اس کو دیں ٹھیک ہے دی یہ آپ اس کو گلے میں اچھی طرح اس کو دیں کوشش کریں کہ اندر چلا جائے یہ کریں اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے آدھا کلو لے لینے ہیں چنے بنے ہوئے سفید چنے مل جاتے ہیں نا یا بنے ہوئے کالے چنے بھی ملتے ہیں لیکن اس کے اوپر چھلکا نہیں ہونا چاہیے وہ اس کو اچھی طرح کوٹ لیں سفوف بن جائے گا نا وہ بے شک اخبار میں تھوڑا سا لپیٹ کے وہ دیں ٹھیک ہے اور یا مٹھ مٹھیاں کہتے ہیں نا مٹھو سے دیں وہ آپ آدھا کلو دے دیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ وہ اچھو ٹھیک ہو جائے گا اور وہ ایبزارب کر لے گا جتنا خون وہ تیل یا کچھ چیز دیوی ہے جو گیا ہوئے نا وہ اس کو ایبزارب کر لے گا وہ جذب کر لے گا اور جانور ٹھیک ہو جائے گا بہت شکریہ اللہ حافظ آپ دعاوں میں بس یاد رکھیں